یہ چیک کریں چیک کریں کیا مزے کا انٹرفیس آیا ہے کیا بیٹی فیل انٹرفیس ہے چیک کریں آپ میٹر اسلام علیکم ویلکم دو پاکر ایڈوٹوزون آج سترہ فیبرری دو ہزار تیس ہے جمعہ کا دین ہے ابھی ابھی ہم لوگ جمعہ پڑھ کے آئے ہیں اور موٹسائیکل کا کام سارٹ کرنے والا ہوں میں اب کون سے موٹسائیکل کا کام سارٹ کرنے والا ہوں یہ دیکھیں یہ کھڑی ہے یاما وائی بی زی یاما وائی بی زی جو ہے یہ آئی ہے تھوڑا دور سے کتنا دور سے وہ آپ کو جو بائیک بائیک لے کے ہیں ان سے بات کر کے ہم سنوا دیں گے کہاں سے آئی ہے فیل وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بائیک اگر اتنی دور سے آئی ہے تو یہ تھوڑے بہت کام کے لیے نہیں آئی یہ اچھا خاصے لمبے کام کے لیے آئی ہے تو لمبے کام میں کیا کیا اس بائیک کو لگانے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں یار کون کون سی چیز آپ کو دکھاؤں یہ یہ منی ڈائونگ لائٹس ہے یہ دیکھیں یہ گریپس ہیں ہینڈل بار ہے موبائل اولڈر ہے سائیڈ میرز ہیں فرانٹ ہیڈلائٹ پوجیکٹر ہے یہ دیکھیں یہ بھی سمان اسی کا پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سارا سمان اسی کا ہے سینڈر چینج کرنے والے ہیں ہیڈلائٹ رنگ چینج کرنے والے ہیں کیس چینج کرنے والے ہیں کافی کچھ ہے فیل وقت بائیک جو ہے وہ میں آپ کو دیکھا دوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہے اسلام علیکم آمد بھائی السلام علیکم آمد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو لاہور ویلکم کرتے ہیں یقین ہے نا آپ لاہور پاسٹ ٹائم نہیں آئے ہوں گے پسٹ ٹائم تو نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ خود چالا کر بائیک کیا اس طرح کچھ یہ ہے میں خود پیسٹ اپ پہلے کے طرح پیسٹ کیا یہ سب کچھ اچھا صحیح ہو گیا وہ پتہ چل گیا تھا اب صبح وہ لیٹ ہو گئے تھے ٹریفک ہی میں جیسے سفر کیسا رہا بائیک وہاں سے یہاں تک چلا کے لائے ہیں یا بلٹی کیا ہے یہ بتائیں یہ وہاں سے یہاں تک ہم لے کر آئے ہیں بس میں اس کو لیٹا دیا تھا پھر اس کو لے کر آئے ہیں یہاں تک اور اس سے آگے یہاں پر میں ٹھہرہا ہوں یہاں پر تو وہاں سے آگے میں بائیک چلا کے لے کر آئے ہیں ایک چیز میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں سے آنا چاہتے ہیں بائیک لے کر تو ان کو آپ کون سے بس میں بائیک ڈال کے لے کر آئے ہیں وہ کس طرح سے لے کر آئے ہیں میں تو ابھی فیلحال دو قسم ہے ایک کے اندر یہ ہے کہ کافی بڑی ڈگی ہوتی ہے تو اس کے اندر بائیک کھڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس کی سیٹ نہیں ملی تھی تو میں دوسری بس میں لے کر آیا ہوں اس میں یہ ہے کہ لٹا کے لے کر آنا پڑتا ہے اس کا ہینڈل وغیرہ کھول کر رکھنا پڑتا ہے وہاں پہ تو بعد میں پھر اس کے پٹنگ وغیرہ ایزیلی ہو جاتی ہے لیکن یہ اس میں لٹا لیتے ہیں یہ آپ نے خود کھولا تھا ہینڈل وغیرہ نہیں میں نے خود کھولا تھا وہ بس والوں نے کھول دیا تھا کیا بھرہ انہوں نے پھر بعد میں نکال کے تو لگا دیا تھا اس میں زیادہ کوئی اتنا لکانا نہیں پڑتا کام بس اس کا ویل وغیرہ کھولنا پڑتا ہے وہ تو کچھ خاص نہیں جائے اچھا یہ ساری چیزیں بس والے نے خود ہی کھول دیا تھا کیا بات ہے بس والے مکینک ہو گئے بھئی فائنلی وائی بی ڈیکس کا کام ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بائک لے کے احمد بھائی بڑی دور سے آئے تھے تو جتنی دور سے یہ آئے تھے اتنے ہی پیار سے ہم نے کام کیا ہے تو ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا اس بائک کی ون بے ون ایکسیسری جو جو اس میں ہم نے انسٹالل کر دی ہے اور یہ کام ہونے کے بعد اس بائک کے جو انہوں نے ان کا کیا ریویو ہے وہ بھی ہم جانیں گے یہ چیک کریں چیک کریں کیا مزے کا انٹرفیس آیا ہے کیا بیٹری فیل انٹرفیس ہے چیک کریں آپ میٹر فلی الیکٹرک میٹر ہے جس میں آپ کو جناب بیٹری کے بولٹ بھی دکھائی دیں گے الیکٹرک میٹر کے اندر ہی آپ کو سپیڈو میٹر بھی دکھائی دے گا یہ دیکھیں اس کی ریڈنگ ہے یہ اوپر کلومیٹر چلیں گے اس سائٹ پہ فیول گیج ہے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ ٹائم ہے اس سائٹ پہ اوپر یہ جو سارا ہے یہاں پہ آرپیم چلے گا اور یہ سینٹر میں چلے گا گیر انڈکیٹر اور یہ ڈپر کی لائٹ ہے تو یہ جناب اس میں سارا کام ہم نے کیا ہے میٹر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت کتنا پیارا ہو گیا ہے اور میٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ہینڈل چینج کیا ہے پورا چیک کریں آپ ہینڈل اس کا تری پیس ہم نے لگایا ہے تری پیس ہینڈل لگانے کے بعد ہینڈل کے اوپر یہ چیک کریں جی ہم نے اس کی جو ہیڈلائٹ اسمبلیز ہیں وہ بھی چینج کر دی ہیں وہ دیکھیں آپ ایلیڈی لائٹس والی ہیں دیکھنے میں آپ کو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں گی پارکنگ لائٹ آن کرنے پر ان کے اندر لائٹ آن آف ہوتی ہے ہمیں تو بھی پارکنگ آف کریں یہ چیک کریں آن کریں تو یہ چیک کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ والے گریپ بھی چینج کر دی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس سائٹ کا بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں پارکنگ کے ساتھ کر دی ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں سائٹ میرر ہم نے اس کے چینج کی ہے سائٹ میرر یہ والے ہم نے لگائیں جو کہ دیکھنے میں تو ایک اچھی لکھ دے رہے ہیں باقی ان کو چلانے کے بعد ان کا ریویو کیسا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے فرنٹ پہ میں آتا ہوں اگر تو فرنٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ والی ہینڈ گرڈ لگائیں یہ سارے پلاسٹک مٹیریل میں ہے یہ والا سارا جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آکے اس میں یہ والی ایک شیئر بنتی ہے دیکھنے میں یہ خوبصورت ہیں یہ کتنے سٹونگ ہیں قوالیٹی وائز یہ احمد بھائی چیک کریں گے پھر ہمیں بتائیں گے اس کے اندر دیکھیں آپ ڈی ایر ایل بھی ہے ایزا پارکنگ لائٹ میں نے اس کو پارکنگ لائٹ کے ساتھ کنیکشن کیا ہے اس کے ساتھ اس میں دیکھیں فرنٹ لائٹ بھی بات کروں تو فرنٹ لائٹ بھی ہم نے پوری بھیم چینج کر دی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ والی بھیم لگائی اس میں آپ کو سکل شیپ کی بھی ملے کے لیکن ہم نے اس میں یہ والی لگائی ہے یہ اس سے تھوڑی سی دیسنٹ لگتی ہے تو یہ ہم نے اس میں لگائی ہے اس کے ساتھ انڈیکیٹر اگر آپ کو کہتا رہا ہم نے کون سا لگائی ہے تو ہم نے انڈیکیٹر آن کریں یہ دیکھیں یہ انڈیکیٹر ہیں ییلو کلر میں اور یہ الومینیوم مٹیریل میں ہے اور یہ میٹل کے مٹیریل میں ہے اوپر بلیک پینٹ ہے بند کریں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم نے وائی بی آر جی والا رنگ لگایا ہے اور ساتھ وین چیل لگائی ہے ان بریکبل فرنڈ بے جو تھا ہمارا یہ والا کام اوپر کا تھا اب نیچے تھوڑا ساتھ ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ والی ایج جی جی کی اس کو الیڈی لائٹ لگائی ہیں اور یہ الومینیوم مٹیریل میں ہیں ساری کی ساری الیڈی لائٹ اور اس کی فٹنگ میں نے یہ دیکھیں فرن شاوک کے اوپر کیے ہم ابھی آن کریں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آن ہوتی ہے اس میں میرا کھالے دو کلر ہیں چینج کریں یہ دیکھیں اور ایک اور چیزہ آپ کو دکھاؤں کہ میں نے فرنڈ پہ ایک فنکشن اس میں کیا ہے باندھ کریں الیڈی لائٹ ہیڈ لائٹ بھی باندھ کریں دپر کریں یہ دیکھیں جب آپ دپر کا بٹن دبائیں گے دپر پہ میں نے اس کی یہ سینٹر والی سٹوگ ہیڈ لائٹ اور الیڈی لائٹ دونوں کو کیا ہے جبکہ اگر آپ ہائی لو کریں گے الگ الگ سے ہیڈ لائٹ اون کر کے تو اس میں صرف ہیڈ لائٹ ہی ہائی لو ہوگی جبکہ ڈپر ماریں گے تو ڈپر کے ساتھ ہیڈ لائٹ کی ہائی اور یہ الیڈی لائٹ کی ہائی دونوں چل جائیں گے یہ کیا ہے کریش گارڈ اس کو وہی امپورٹیڈ والا لگایا ہوا ہے امپورٹیڈ کریش گارڈ جو چائنا کا ہے اور یہاں سے اگر میں پیچھے آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے دیکھاتا ہوں کہ پیچھے اس کا ہم نے کیا کیا ہے ریئر میں ہم نے یہ والا فینڈر چینج کر دیا ہے اور یہ ایک اچھی لک دے رہا اور یہ نیچے ہم نے ایک فینڈر لگا دیا یہ دیکھیں یہ ریئر کی اس کی لک ہے اور فینڈر جو لگا ہے اس کے اندر ایک تو یہاں پہ پارکنگ لائٹ جو نمبر پلیٹ پہ آئے گی اور ایک یہاں پہ تیل لائٹ بھی ہے جو پارکنگ اور بریکس دونوں پہ چلے گی تو یہ چیزیں اس کو انسٹال کی ہیں حیزرڈ آن کریں احمد بھی حیزرڈ آن کریں چار اشارے آن کریں یہ چیک کریں آپ زید آگے ہوں تو میٹر آپ چیک کریں کتنی ڈیسنٹ لک دے رہے ہیں تو یہ اس بائک کا سارا کام ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویلا کام پسند آیا ہوگا باقی یہاں پہ ایک کیس میں منشن کر دوں گے اب احمد بھئی اس بائک کو چلائیں گے ہفتہ یا دس دن اس کو چلائیں چلانے کے بعد آپ کا کیا ریویو ہے وہ ریویو میں انشاءاللہ لازمی ریکارڈ کروں گا اب واپس جائیں گے ا annorous ہی رکن گے اہم نہیں عبداللہور ہی رکوں گا اب یہ لوگ中共 پرمانتلاحور پرمانی ہی سیٹل ہو گئے ہیں تو ان کی بائک وہاں بیٹی وہاں سے بائک کی آہاں تک دیکھی ہے خان سے نا ہم نہیں رحیمیار خان سے رحیمیار خان سے تو رحیمیار خان سے یہ بائک لہور تک لے کی آئے تھے اب یہ کیونکہ سیٹل لاہور میں ہی ہو گئے بائک بھی لاہور پرمانیencias لگاں ہیں مطلب کہ یہ یوسفل ہیں بھی یا نہیں ایسا تو نہیں کہ ویسٹ آف منی ہیں کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگانی چاہیے جو یوسفل ہیں تو یہ تقریباً ایک افتہ دس دن یہ چلائیں گے اس کے بعد ان کا انشاءاللہ بلا کے ان کا اچھے سے ڈیٹیل ریویو لیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو ہم یہی پہ اینڈ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھی بھی آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا تب تک بہت اچھے سے گھار رکھئے گا اللہ حافظ